بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ہمارے چینل میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اور ہر جگہ خیر و آفیت سے رکھیں آمین سمہ آمین آج آپ کی خدمت میں شیخ الوظائف کا بتایا ہوا عمل یعنی ابگری عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں ویسے تو پورا سال اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن اگر محرم سے اس عمل کی ابتدا کی جائے تو اس کی قبولیت اور تاثیر اور زیادہ پھڑ جاتی ہے یہ عمل ہر ناممکن کام کے لیے بہترین ہے اولاد نہ ہوتی ہو بیٹی یا بیٹا چاہتے ہوں قید سے خلاصی اپنے گناہوں کی قید کی خلاصی ہو یا بد آداد کی قید ہو جیل کی قید ہو کسی عیب سے چھٹکارا چاہتے ہوں تو یہ عمل بہت لا جواب ہے تقوی چاہتے ہیں مدینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق چاہتے ہیں نشا چھوڑنا چاہتے ہیں تنگ دستی و غربت سے نجات چاہتے ہیں شادی نہ ہوتی ہو غرص کوئی بھی دنیا کا ناممکن ترین مسئلہ ہو یہ عمل بہت زیادہ مجرب اور پرتاثیر ہے اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اس عمل کا راز یہ ہے کہ اس عمل میں دعا آخر میں نہیں کرنی بلکہ درمیان میں کرنی ہے یعنی اس پوری عمل کو خود دعا بنا لیجئے پھر رب کے کرم اور فیض کو متوجہ ہوتا آپ خود دیکھیں گے عمل کے چالیس دنوں میں کوئی ناغا نہیں ہونا چاہیے اب ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ عمل ہے کیا کرنا کس طرح سے ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرد پہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اب بات کرتے ہیں کہ عمل ہے کیا عمل یہ ہے کہ ایک کلو گندم یا چاول لے لیں کسی چھوٹے بچے سے ان چاول یا گندم کی مٹھی بھروا لیں اور الہدہ کسی ٹری یا کسی برطن میں رکھ لیں بچے کی ماسوں مٹھی سے تاثیر بڑھ جاتی ہے یہ وہ ہاتھ ہیں جو کبھی کسی نافرمانی کے لیے ابھی تک نہیں اٹھے اب اس ایک مٹھی چاول یا گندم کی ہر دانے پر لجائے کل بھی درد و سوز کے ساتھ اللہ سمت پڑھئے ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری ہے گھر کے افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد ان چاولوں یا گندم کو باقی ایک کلو میں ملا لیں یعنی مکس کر لیجئے اور صاف پانی جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈال دیں ڈالنا صرف اور صرف صاف پانی میں نہیں ہے یعنی کسی تلاب نہر دریا یا سمندر میں اور اس کے ساتھ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اپنے مقصد کا اپنی مشکل کا اپنی پریشانی کا تصور ساتھ میں رکھئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ہر مشکل آسان فرما دیں گے یہ عمل چالیس دن ستر یا پھر نوے دن تک جاری رکھئے یعنی ہر روز ایک کلو چاول یا گندم کی ایک مٹھی پر آپ اللہ حصہ مت پڑھیں گے اس ایک مٹھی کو آپ پاکی ایک کلو چاول میں مکس کر کے پانی میں مسلیوں کو ڈال دیں گے یہ عمل ہر ناممکن کام کے لئے بہترین ہے اور انشاءاللہ آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس عمل کی برکت سے اپنی پیاروں کو بھی ضرور بتائیے اس عمل کے بارے میں تاکہ وہ بھی محرم الحرام میں اس عمل کی ابتدا کر کے اس سے بے انتہا فائدہ حاصل کر سکیں جزاک اللہ